بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم بھائیو بزرگو دوستو ہمارے آج کے زمانے میں شادیاں تو بہت ہو رہی ہیں روزانہ کہیں پہ دو دو نکاح ہو رہے ہیں کہیں پہ چار چار شادیاں ہو رہی ہیں ہر بستی میں ہر ہال میں یہاں تک کہ صبح میں اگر ایک ہال میں ایک شادی ہے تو شام میں ایک شادی ہے لیکن مصدلہ یہ ہو رہا ہے شادیوں کے ٹکنے کا اصل جو چیز ہے وہ شروع ہوتی ہے نکاح ہونے کے بعد کی زندگی اصل زندگی یہی ہے کہ ہماری یہ شادی مضبوط کتنی ہوتی ہے اس میں ٹکاؤ کتنا ہوتا ہے میاں بیوی میں بہو میں اور ساتھ میں محبت کتنی ہوتی ہے اور یہ نکاح کتنے دنوں تک آگے بڑھتا ہے اصل چیز یہ ہے اور جس انسان نے اپنے شادی کے بعد کے زندگی کو نبھا لیا اور نکاح کے بعد کی زندگی کو ٹکا کے لے کر چل لیا وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں طلاق اتنی عام ہو چکی ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی بھی اتنی طلاق سننے کو نہیں ملی دیکھنے کو نہیں ملی جتنی آج ہمارے زمانے میں طلاق عام ہو چکی ہے ذرا ذرا تھی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں ذرا ذرا تھی بات پہ رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں ذرا ذرا تھی بات پر لوگ کوٹ کچھے نہیں کیا اثر ایک دنسرے کے حجینس میں چیز داخل کر رہے ہیں اور ذرا ذرا تھی بات پر نکاح کا وہ رشتہ جس رشتے کی بنیاد پیار محبت کے اوپر جس رشتے کی بنیاد آپس کے جوڑ پر آپس کے بلند ساری کے اوپر رکھی جاتی ہے اور جس رشتے کے شروع ہونے سے پہلے گوائیں کی جاتی ہے کہ اے اللہ یہ میاں بیوی میں آئی تھی محبت پیدا فرما جیسے آدم و ہوا میں محبت تھی اور ابراہیم اور حاجرہ میں محبت تھی اور موسیٰ اور سفورہ میں محبت تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ میں محبت تھی یہ دعائیں کی جاتی ہے نکاح کے وقت میں لیکن وہ رشتہ ہمارا تکتا ہے یا نہیں تکتا ہے اس میں وہ محبت بعد میں باقی رہتی یا نہیں رہتی ہے یہ نکاح کے بعد کے زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مر ہو یہی رہا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق اتنی عام ہو چکی ہے کہ وہ محبت ہمارے درمیان میں باقی نہیں رہتی اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوں کہ طلاق کیوں عام ہو رہی ہے یہ رشتہ جس کی بنیاد اتنے مضبوطی پر رکھی جاتی ہے یہ کیوں نہیں تکتا ہے اس کا سب سے بڑا جو ریزن سمجھ میں آیا ہے وہ ہے برداشت نہیں کرنا میرے مہترم مذرور کو جس انسان کو دنیا میں برداشت کرنا آ گیا وہ دنیا کا سب سے بڑا سکسیسفل حضبیڑ بن سکتا ہے جس انسان کو برداشت کرنا آ گیا وہ دنیا کا سب سے سکسیسفل بزنیسمن بن سکتا ہے جس انسان کو برداشت کرنا آ گیا وہ دنیا کا سب سے سکسیسفل آنر بن سکتا ہے وہ دنیا کا سب سے سکسیسفل سیو بن سکتا ہے کمپنی کا ایم ڈی بن سکتا ہے اس کا سارے ایمپلائیز کو لے کر چلنے والا کارڈینیٹر بن سکتا ہے جس انسان کو برداشت کرنا آ گیا وہ ہر لائن میں سکسیسفل ہے اور جس کو برداشت کرنا نہیں آیا وہ نہ ایک تکتے پل شوہر بن سکتا ہے نہ بزنیسمن بن سکتا ہے نہ کمپنی آنر بن سکتا ہے نہ کہیں پہ ملازم بن سکتا ہے اصل چیز یہ ہے ہم کو برداشت کرنا آنا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں نئی برداشت کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو جھگڑے ہوتے ہیں نئی برداشت کرنے کی وجہ سے تو نئی برداشت کرنے والا نہ بزنیسمن بن سکتا ہے نہ صحیح کمپنی چلانے والا بن سکتا ہے نہ صحیح حضبین بن سکتا ہے نہ صحیح شوہر بن سکتا ہے اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو برداشت کرنا آ جائے جو انسان اپنے بیوی کی خوبیوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھے کہ میرے بیوی میں کتنی اچھا ہیاں ہیں اب ایک آدھی اگر اس کے اندر برائی ہے اور وہ اس کو برداشت کرنے لگ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک بھی ان میں آپس میں طلاق نہیں ہو سکتی ہوتا یہ ہے کہ انسان صرف برائیوں کو دیکھتا ہے وہ بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا ہے اور میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی وہ اپنے بیوی سے سنگ آگئے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کی ہے کہ میں اب اپنے بیوی کو طلاق دے دوں گا اور طلاق دینے کے ارادے سے وہ حضرت عمر فاروخ کے گھر کی طرف چلے وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر کی جو بیوی ہے وہ حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے حالانکہ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے جن کی تون دنیا پر حکومت تھی اور سب سے کامیاب اچھا بھا یہ ترخواست یہ ہے کہ دولہ کے طرف کے گواہ اور ایک ذمہ دار جو ہے وہ پیچھے تشریف لے جائے ہمارے قاضی صاحب تشریف لات چکے ہیں جو لکھا پڑی کی کاروائی ہے وہ پوری کرنے کے لئے اور دولہ کے بھی جو وکیل اور گواہ ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جائے آپ آپ جاؤں مولانا آپ میرے محترم مضروب ہو حضرت عمر کے جب دربار میں گھر میں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر کی بیوی وہ ان کو ڈانٹ رہی ہے چلا رہی ہے اور حضرت عمر خاموشی سے سن رہے ہیں اب یہ جو گئے تھے وہاں پہ ارادہ کر کے کہ میں وہاں پہ جاتے ہی طلاق کی کاروائی کروں گا یہ بیچارہ تو پوری طرح سے کھنڈا ہو گیا یہ دیکھنے کے بعد اس نے بولا یہاں ان کی بیوی خود ان کو ڈانٹ رہی ہے اور وہ اس کی ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر میں اپنے بیوی پہ کیا ایکشن لے سکتا حضرت عمر نے دیکھے کہ ایک آدمی دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے تھوڑی دیر سے اور اب وہ جانے والا ہے تو حضرت عمر آئے سوراں گیٹ کے پاس ارے بھائی صاحب بھائی صاحب روک جاؤ بھائی جی فرمائیے بھائی کیا مسئلہ لے کر آئے تھا بھائی حضرت اب میں نے تمہارا مسئلہ دیکھا تو میرا مسئلہ بھل گیا جو کام میں لے کر آیا تھا اب وہ یادی نہیں رہا مجھے ارے نہیں پھر بھی بولو بولے کیا مسئلہ تھا نہیں وہ مسئلہ یہ تھا میں ہمارے بیوی سے سنگ آ چکا ہوں پریشان ہو چکا ہوں اس میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے اس لئے میں اس کو طلاق دینا چاہتا تھا لیکن میں نے جب آپ کے گھر میں آ کر دیکھا کہ خود آپ کی بیوی آپ کو ڈاٹ رہی ہے اور آپ اس کی ہر بات کو ورداشت کر رہے ہیں تو میں بولا جب اتنا بڑا خلیفہ وہ بیوی کی ساری باتیں ورداشت کر رہا ہے تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس لئے بولے میں واپس جا رہا تھا حضرت عمر نے فرمایا بولے بھائی تو اگر اپنے بیوی کی خلی برائی دیکھیں گا ارے اس کی اچھائیاں بھی دیکھیں وہ تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے صبح صبح روزانہ تجھے گرم گرم کھانا بنا کر دیکھتی ہے تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اگر یہی کھانا کھانے کے لیے تو ہوتل میں جائے گا اور ہوتل میں جانے کے بعد وہاں پہ فرمایشیں کریں گا مجھے سالن ایسا چاہیے مجھے روٹی ویسی چاہیے مجھے چاہوال ایسے چاہیے تو ہوتل والا بولیں گا بابا جا کے کسی اور جگہ پہ کھانا کھانا لر نہیں ہے یہ ہمارے ہی جیسا پتہ ویسا ہے یہاں پہ موجود یہاں پہ تیری فرمایشیں نہیں پوری ہونے والی ہے مگر بولیں بیوی کو جیسا بولیں ویسی روٹی بنا کر دیتی ہے تجھے نرم روٹی چاہیے نرم روٹی دیں گی تجھے جواری کی روٹی ذرا زیادہ سیکھیں ہوئی ہونا تو زیادہ سیکھ کر دیں گی تجھے چاہوال اگر زیادہ گلے ہوئے چاہیے تو برابر بنا کر دیں گی تیری ہر ضرورت کو بیوی پوری کرتی ہے باہر کوئی پورا نہیں کریں گا تیرے کپڑے اگر یہ کپڑے تو خود دھونے لگ جائے تو تو اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا اب سوچو نا ہمارے زمانے میں جنس کا ایک ایک پہنٹ جو ہے وہ دردد کلو کا رہتا اگر انسان کو خود کو دھونے کی ضرورت پڑیں گی وہ دھو سکتا جائے نہیں دھو سکتا لیکن وہ بیچاری بیوی وہ خالی ہمارے کپڑے نہیں ہمارے بھی کپڑے یعنی ہم نے نکاح میں اس کو لے کر آئے حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں شریعت کے اعتبار سے اس لڑکی کے اوپر جس کو ہم نے اپنے گھر میں نکاح کر کے لائے اس کے اوپر فرض نہیں ہے وہ ہمارے ماں باپ کے کپڑے دھوئی یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے کپڑے دھوئی وہ آپ کے نکاح میں آئی ہے اس کے اوپر صرف اور صرف شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے شوہر کے کپڑے دھونا ضروری ہے شوہر کے لئے کھانا بنا ضروری ہے مگر چونکہ ہمارے ہندوستان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بچاری دھر گرستی والی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے ہمارے پورے گھر کی فدمت کرتی ہے یہ سب ہم کو فری میں مل رہا ہے ورنہ آپ باہر ملکوں میں جا کر دیکھیں گے تو باہر ملکوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو سبال لے کے لئے بھی ایک عورت رکھنا پڑتی ہے بیوی بولتی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کپڑے دھونا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کھانا پکانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہمارے گھروں کے اندر ماہول ایسا ہے کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک گھر گرستی والا ہمارے گھر کی جو گھروں میں جو بہو آتی ہے جو بیٹی آتی ہے وہ بیچاری سب کی خدمت فری میں ترتی ہے تو سوچو اگر وہی موٹے موٹے پینٹ اور وہی موٹے موٹے کپڑے اگر ہم کو دھونے لگ جائے نہیں دھو سکتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا بولے بھائی تیری بیوی فری میں تیرے کپڑے دھوتی ہے یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی خدمت کر کے دے رہی ہے تیری بیوی تیرے بچوں کو پالتی ہے ان کی بھی خدمت کرتی ہے بچوں کے بھی کپڑے دھوتی ہے وہ بچوں کی پروریش بھی کرتی ہے وہ بھی تیرے اوپر احسان کر رہی ہے وہ عورت اتنے احسانات تیرے اوپر کر رہی ہے اگر وہ تھوڑا سا کسی بات پہ ناراض ہو جائے وہ تھوڑا سا کسی بات کے اوپر تجھے جواب دے دے وہ تھوڑا سا کسی بات کے اوپر اپنی آواز موچی کر لے تو اس میں بری بات کیا ہے تو تو اس کی اچھائیوں کو دیکھ اس کی برائیوں کو مت دیکھ آج یہی ہو چکا ہے میرے مہترم بودرو کو ہم اچھائیاں نہیں دیکھتے ہیں ہمارے وہاں تو ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری کی نوکرانی ہمارے گھر میں آگئی اب ساری خدمتیں اس سے کرا کے لیتے ہیں حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس لڑکی پہ اس عورت پہ صرف اور صرف اس کے حضبینڈ اس کے شوہر کی خدمت ہے باقی کسی کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے تو برداش کرنا اصل چیز ہے اگر لڑکا ہے وہ یہ برداش کرنے لگ جائے کہ میرے بیوی میں پچاس اچھائیاں ہیں چلو اکادی برائی اگر ہے وہ تھوڑا زور سے بولتی ہے اس کی آواز موچی ہے تو اس میں حرق کیا ہے وہ اگر برداش کرنے والا بن جائیں گا تو یہ نکاح کی جو دور ہے ان کی وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے برداش اصل چیز ہے جو میں نے کہا کہ سکتل پل بزنیسمن وہ ہوتا ہے جس کو برداش کرنا آ جائے کمپنی اچھے طریقے سے وہ چلا سکتا ہے جو اپنے ایمپلائیس کو برداش کر سکتا ہے جس میں برداش کرنا نہیں آیا نہ وہ بزنیسمن بن سکتا ہے نہ وہ صحیح تیچر بن سکتا ہے نہ وہ صحیح کمپنی آنر بن سکتا ہے اور میں بتاتا ہوں آپ کو مثال دیکھیں کہ جو برداش کرنے والا بزنیسمن ہوتا ہے ایک اللہ والوں کے پاس ان کا ایک اسٹوڈنٹ آیا اور وہ کہنے لگا بلے حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیسے بنوں انہوں نے کہا چل میں تیرے کو بزار میں لے کے جاتا ہوں اب وہ اس کو ایک دکان پہ لے کر گئے دکان پہ لے جانے کے بعد دکان والے سے بھائی درہ کپڑے کا ایک تھان بتانا اب وہ دکان والے نے ایک تھان نکالا دوسرا تھان نکالا دوسرا تھان نکالا بھائی کپڑے پسند نہیں آرے تمہارے کو تین تین تھان بتائے بات میں بھی نہیں نہیں بھائی مجھے تھوڑا سا اور مہنگے والا کپڑا چاہیے مہنگے والا کپڑا یہاں نہیں ملتا جالنے کو جاؤ مہنگے والا کپڑا اگر چاہیے تو اور نکھرے بھوٹ دکھرے تمہارے مولانا آدمی کو اس سے کپڑے کیا کرنے کا نوے نوے اور مہنگے والا اور نرم والا جاؤ بولے تم اب وہ جو استاد تھے انہوں نے اپنے شاگلت کو لے کے نکل گئے دکان میں بولے بیٹا ایک گزنسمن یہ ٹائپ کا ہوتا ہے اب دوسرے ہمارے سیٹ کے جیسا دکاندار تھا اس کی دکان پہ لے کر گئے وہاں جب لے کر گئے وہ دکاندار نے ایک تھان نکالا بولے دیکھو یہ تھان تم کو پسند آیا بولے نہیں آیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا دس تھان کھول کے رکھ دیا انہوں نے بولے یار میرے کو پسند نہیں آرہا میرے کو جو کولیٹی کا کپڑا چاہیے میرے کو اوریجنل جو ہے نا ایک دم نرم والا اور گرمی میں پینے جیسا کپڑا چاہیے بولے بھائی دیکھو ابھی وہ کپڑا میرے پاس میں نہیں ہے آپ ایک کام کرو آٹھ دن کے بعد آؤ ہمارا اگلا جو مال آنے والا ہے وہ ایک دو چار دن میں آ جائیں گا پھر میرے کو لگتا انشاءاللہ وہ کپڑے میں سے تمہارے کام کا کپڑا پسند آ جائیں گا مر آٹھ دن بعد یاستے آنا بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد وہ لکھل گئے تو استاذ نے اپنے شاگلت کو بولے بیٹا تیرے کو دونوں دکانوں میں لے کے گیا پہلے والا جو دکاندار تھا وہ خالی تین تھان بتانے میں پریشان ہو گیا مطلب اس کے نزاج میں برداشت کرنا نہیں ارے کائکہ کیا لگا ہے بولے تم نے یہ عمر میں کیا کرنے کا تم کو نوے نوے کپڑے اور اس نے ہم کو روانہ کر دیا تو بولے اس میں برداشت نہیں ہے ویسا دیوپاری کبھی بھی مارکٹ میں ٹیک نہیں سکتا اور دوسرے نمبر کے دکاندار کے پاس جب ہم گئے اس نے اپنے وہ دکھ تھان کھول کے بتایا اور آخر میں یہ بولا کہ دھی کہ اگر تم کو پسند نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے ہمارا مال آنے والا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی تھان تم کو ضرور پسند آ جائے گا بولے یہ دوسرے نمبر والا جو بیوپاری ہیں ایسے لوگ چھوٹی تھی دکان پہ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن اپنے پیار سے محبت سے مارکٹ کو کیپچر کرتے ہیں اپنا دائرہ اور بڑھاتے ہیں پھر آگے ہولسیل بیوپاری بنتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑے بڑے مارکٹوں میں پہنچتے ہیں تو اصل چیز میرے محترم گروہ کو برداشت کرنا ہے اگر شوہر اپنے بیوی کو برداشت کرے بیوی شوہر کو برداشت کرے یہ اصل چیز ہے دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر کے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں ایک دوسرے کی برائیوں کو نہ دیکھیں اچھائیوں کو دیکھ کر اگر چلیں گے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں برداشت کرنے کو آج ہمارا معاشرہ تیار نہیں میں ہمارے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا کر میری عادت ہے میں نماز کی دعا کے بعد میں تذبیح پڑھتے بیٹھتا ہوں میرے کچھ عوراد و وضائف ہیں اب میں بیٹھا پڑھتے ایک چاچا ان کی عمر کم سے کم پیسٹھ سال کے قریب ہوں گی وہ ایسا سامنے منڈی دال کے میرے کو بولنے لگے امام صاحب ہوا کیا نہیں میرے کو بہت ارجن مشورہ کرنے کا ہے آپ سے ارے چیچا تھوڑا صبر میں بولا ذرا تذبیح ہون دو نا میری اب تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ پھر واپس سے منڈی دالے انہوں نے ارے ہوا کیا نہیں بولے ارے میں بولا ذرا صبر تھوڑا سا کیا گاڑی چھوٹ رہی گا تمہاری تیشن پر نہیں نہیں بولے میرے کو بہت ارجن تمہارے سے مشورہ کرنے گا اب میں نے سنت وغیرہ پڑھا دیکھا تو وہ چیچا مدد میں ایسا گھوم رہے ادھر سے ادھر میں بولا کیا بات ہے کیا ملوں حضرت اتنا کیوں پریشان ہے بیٹھے ہم لوگ بات نہیں بولے وہ ہماری ساس نے ہمارے بچی کی ساس نے بچی کا جینا مشکل کر دی میں تمہارے پاس میں یہ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں میرے کو فوراں کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کا ہے میں ابھی اسی وقت میں جا کے ان کے سب کے نام دان دینا چاہ رہا ہوں میں بولے کمپلین دینا چاہ رہا ہوں ان کے نام پہ میں بولا چچا تمہاری عمر کتنی ہے بولے میرے کو ریٹائرمنٹ کو ابھی شاید ایک پندرہ مہینے باقی ہے میں بولا تمہارا جوش تمہارا جذبہ ایسا زمین سے تین تین فٹ سے امچھل رہے تم اس کو دیکھ کے لگ رہا نہیں تم کو ریٹائرمنٹ کو تین مہینے باقی ہے تم کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تمہاری جوائننگ ہو کے بھی پندرہ مہینے ابھی ہوئے نہیں ارے میں بولا یہ عمر میں تم کو اتنا جوش جذبہ کائے کے واسطے نہیں نہیں بولے وہ ایسا ہو ارے میں بولا تھنڈے دیماغ سے ذرا برداشت کرنا سیکھو تھوڑا بیٹھو پیار سے محبت سے آرام سے بات کرو دیکھو جو چیز بات سے حل ہونے والی ہے وہ چیز کو کائے کے لیے تم کو کچھری تک لے کر جا رہے ہو اور وہاں کیا تم کو سولیوشن ملنے والا ہے مطلب وہ جج رکامج بیٹھے وائے تمہارے واسطے انتظار کرتے ہوئے کہ تم آتش تمہارے کو فوراں اس کا کچھ نہ کچھ حل دے دینے والا ہے بیٹھو میں بولا اپنے مل کے آرام سے افنان سے لڑکے والوں سے بھی بات کریں گے لیکن جو چیز کا حل برداشت سے نکل سکتا ہے اس کے لیے جوش کائے کے لیے میں نے کہا مطلع کیا ہے مطلع کچھ بھی نہیں ہے نہ لڑکے والوں نے نہ لڑکی کو مارے ہیں نہ شوہر نے لڑکی کو کچھ بولا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ستاز بھو کا جھگڑا ہے مریہ حضرت کو بلا وجہ کا ٹینشن آ رہا ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ دنیا میں ایسی کونسی ستاز بھو ہے جن میں تو تو میں نہیں ہو جاتی ہے ارے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے دونوں کو ایک دیس دوسرے کو برداشت کریں گے تو زندگی کی گاڑی آگے بڑھیں گی اب تم اتنی اتنی بات پر ایسا اچھننے لگیں گے تمہارے جیسا بھدروک آدمی تم کو اچھا دکھتا گیا یہ عمر میں تم بول رہے ریٹائرمنٹ کو پندرہ مہینے ہیں اب تم نے یہاں سے آخرت کی فکر کرنا شروع کر دینا چاہیے ایک سپائری ڈیک کو اور دو چار مہینے جو آتی ہے میں بولا تمہارے کو اب یہ عمر کائی کون تمہارے کو اتنا جوش میں آنے کے لیے تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو چکا ہے کہ برداشت کرنے کو تیار نہیں اور جو چیز کا حل باتچیت سے نکل سکتا ہے بیٹھ کے نکل سکتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بجائے بیٹھنے کے بجائے باتچیت کے اس کا حل ہم کوٹ میں تلاش کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں تلاش کرتے ہیں اس کا حل ہم کو وہاں پہ کھاتے ملے گا اور یہ قرآن نے کہا ہے قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو پہلے پیار سے حل کرو محبت سے حل کرو بیٹھ کے اس کو حل کرو یہ چیز میرے محترم مدرگو اگر آج ہمارے مسلم سماج میں آ جائیں گی آج ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں گی مجھے اللہ کی داستے سو فیصدی امید ہے کہ ہمارے سماج میں آج یہ جو بات بات پہ تلاک ہو رہی ہے اور بات بات پہ بگار ہو رہا ہے اور بات بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اگر ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ برداشت کرنا آ جائے تو مجھے اللہ کی داستے سو فیصدی امید ہے کبھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں پیدا ہوں گے اور جب انسان کے اندر برداشت پناہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں برداشت اصل چیز ہے برداشت کرنا بہت ضروری ہے اور یہ برداشت ہی وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مدد اور نصرت کے فیصلے فرماتے ہیں اب وہ ہمارے ایک جگہ پہ جو ہے کمپنی کے اندر ہمارے کمپنی کا کچھ کام لے کر جاتا آتا تھا وہاں کا جو سی او تھا میری اس کی بہت اچھی جان پہچان ہو گئی اس نے میرے سے کہا بولے اکبر بھائی ایک کام یہ تھا ہم لوگوں کو فرنیچر کا کچھ کام کرانا ہے کم سے کم ایک ساڑھے تین سے چار لاکھ روپیہ کا کام ہے تمہارے پہچانت کے اندر اگر کوئی اچھا کار پینٹر ہوگا اس کو لے کر آؤ اس سے بات کر کے ہم اس کو کانٹریکٹ دے دیں گے میں بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ مسجد کے قریب میں مجھے پتا تھا اپنے جان پہچان میں دو چار ساتھی ہے وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں ایک ساتھی سے میں نے کہا بھائی جہاں پہ میں کام کے لیے جاتا ہوں آگے بوس نے مجھ سے کہا ہے کچھ کام دینا ہے تم کر سکوں گے کیا بولے ہاں میں کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو میں بولا ٹھیک ہے اس کے آفیس میں کل صبح میں گیارہ بجے تم آ جانا اب ان ملاقات کر کے بات کریں اب یہ بھائی صاحب پہنچے وہاں پہ صبح میں گیارہ بجے کے تائم کے ہم لوگ بیٹھے انتظار کرتے ہوئے گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بج گیا اب وہ جو صاحب میرے ساتھ میں آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے مولانا میں اتنا انتظار کسی کا نہیں کرتا اپنے باپ کا بھی راستہ نہیں دیکھتا بولے اتنا میں دو دو گھنٹے کون بیٹھ رہا بولے ایسا کس کا راستہ دیکھتے ہوئے جانے کائے میرے کو دوسرے بھی کام ہیں ارے میں نے کہا بھائی وہ تامنے والے نے تمہارے کو کچھ ناشتہ کرنے کچھ آئے پینے کو نہیں بلائے تم کو آگے کا کام ہی دینے والا ہے نہیں نہیں کائے کا کام دینے والا ہے بولے ایسا اتنا بٹھاتے رہتے گیا لوگوں کو ارے میں نے کہا اگر تمہاری جگہ دوسرے کو دے دیا دوسرے کو بھی کام ملنے والا ہے تم رکو تھوڑا سبر اب اس کے بعد میں اور آدھا گھنٹا بولے میں آدھا گھنٹا اس سے زیادہ رکھ رہا نہیں بولے میں اب اور آدھا گھنٹا رکھے وہ حضرت اب دیکھو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے وہ بیچاروں کے پہلے سے appointment تھے ہوتے ہیں مہینہ مہینہ 15-15 دن پہلے لوگ دور دور سے آتے ہیں وہاں پہ ویٹ کرتے ہوئے اور وہ جس کا نام پکارے وہی جاتا ہے اب یہ جو ہمارا appointment تھا یہ ارجن میں تھا بیچ میں انہوں نے لنچ تائم میں ہم کو ایڈجس کیا تھا کہ میرا جو کھانے کا ٹائم ہے اس میں میں تم سے ملوں گا مریے بھائی ساتھ رکھنے کو تیار نہیں اور آدھا گھنٹا ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ گولے بتائی لیں گاڑی بھی لے کے لکھل گئے اب اس کے بعد وہ جو صحاب تھے وہ فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے نکل چکا ہوں میں نہیں رکھتا بولے وہاں پہ میں فلانے فلانے روڑ پر ابھی پہنچ گیا ہوں میں بولا رہے اپنا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم نائی 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 جہاں پہ اپنا ایگو ہٹ ہوتا نا وہاں پہ ہواں کا کانٹریک بھی نہیں لیتے بولے تین تین گھنٹے بھی تھا رہا بولے وہ سیو تمہارا میرے کو جارہ بولے میں میرے کو نہیں چاہیے بولے ایسا تھا اب دیکھو ہمارے مسلمان بھائی کا دماغ دیکھو کتا گرم اس کو سارے تین سے چار لاکھ کا کانٹریکٹ ملنے والا ہے مگر اس کے لیے تین گھنٹے رکھنے کو تیار نہیں وہ بھائی صاحب نکل گئے وہ وہاں سے اب وہاں سے جانے کے بعد وہ مجھے شرمندگی ہو گئی پھر میری ملاقات ہوئی دوسرے دن میں نے کہا بھائی صاحب جو سی او سے میں تم کو صرف تین گھنٹے میں ملا رہا تھا مجھے تقریباً چوبیس دن لگے اُس سے ملنے کے لیے میرا روزانہ اپوائنٹمنٹ رہتا تھا میں روز جا کے وہاں پہ تین سے چار گھنٹے بڑھتا تھا لیکن پھر بھی میری ملاقات نہیں ہوتی تھی پھر وہ لنچ کے ٹائم پہ باہر نکلنا اور مجھے بلنا رہے یار مجھے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ میں کام کرنا ہے اور میں نے کہا اس کے بات سے لے کے آج تک مجھے چھ سال ہو چکے ہیں کروڑوں روپیوں کا ٹرنور ہمارے درمیان میں ہو چکا ہے لیکن آج بھی الحمدلللہ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ دوسرا بھی کوئی کام کسی کو دینا ہے وہ بشارہ میرے سرو دیتا ہے کیوں کائی کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہم نے برداشت کرے اگر ہم پہلے دن یہ سوچتے تھے نہیں نہیں اپنا ایک دن ہو گیا یہ تو اپنے وہ بھومارا یہ تو اپنے وہ بھرارا یہ تو اپنے سے ملنا نہیں چاہ رہا تو میں بولا ہم لوگ کام نہیں کر سکتے تھے اصل چیز ہے برداشت کرنا جو بیوپاری اپنے کسٹمر کو برداشت کریں گا وہ مارکٹ میں سکسس ہوں گا جو کمپنی آنر اپنے ایمپلوئیز کو برداشت کریں گا وہ بڑا کمپنی آنر بن سکتا ہے جو شوہر اپنے بیوی کو برداشت کریں گا اور جو بیوی اپنے شوہر کو برداشت کریں گی دنیا میں یہ لوگ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے تو اصل میرے محترم مذرگو دوستو یہ جو نازو پرشتہ ہے اس کی بنیاد ہی ایک دوسرے کے پیار پر ایک دوسرے کے بھروتے پر ایک دوسرے کی محبت پر اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس کے جوڑ کے اوپر ہوتی یہ بہت ضروری ہے ورنہ میں نے دیکھا ہوں آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے میں ناراضگی جو ہے وہ ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر ہوتی ہے ذرا ذرا تھی میں نے دیکھا میہ بیوی میں اگزمائی سی بے جوڑ محبت ہوتی ہے اور ناراضگی کائپے سے ہوتی ہے کبھی کبھی لڑکے کو برا لگتا ہے ارے بولے ہمارے بھونے کو سلام نہیں کرے گولتے تم نے اور کبھی کبھی سسرے کو برا لگتا ہے دامات کے اوپر ارے کیا ہمارے بھائی کو سلام نہیں کرے گولتے تم نے کبھی اس کو برا لگتا ہے کبھی اس کو برا لگتا ہے اصل میں یہ سلام کرنا یہ ملنا اس کو سلام کرو انہیں سلام کرو تو کیا برا جا رہا تیرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے چلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے اور آج ہم نے سلام کو اپنے لیے ایسے آنا اپنے لیے ایسے ایگو اپنے لیے ایسے ایٹی ٹیوڈ اور مئی پنے کا ذریعہ بنا لیے واہے اگر کسی نے کسی کو سلام نہیں کرا وہ سلام نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان میں نعرہ بھی آئیتی عام ہو جاتی اس کے لیے میرے محترم بزرگو پیار سے محبت سے دیکھو جتنا آدمی چھوٹا بن کے چلیں گا وہ ہمارے بچارے قاضی مسلحہ بن صاحب کا انتقال ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے میں بس ان کی ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ اسی مسلحہ پہ کھڑے رہ کے ہمیشہ ایک مثال دیتے تھے جمعہ کے دن بولے دیکھو جب باریش آتی ہے توفان آتا ہے تو اس تائم پہ کیا ہوتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے گھاس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ببا آپ نے یہ باریش کا توفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ ایسا جھوک جاتے اور جب وہ جھوک جاتے تو وہ پانی کا توفان ایسا زور سے آتا اس کے اوپر سے دکلتا لیکن بڑے بڑے جو جھاڑ رہتے ہیں چھاتی تان کے کھڑے ہوئے بڑ کا جھاڑ لیم کا جھاڑ ناریل کا جھاڑ آرے آندو بولے کتا بڑا توفان ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا وہ توفان کے سامنے ٹکتے نہیں اور بڑے بڑے جھاڑ اس کے سامنے سے اکھڑ جاتے لیکن جب توفان ختم ہو جاتا وہ بڑے بڑے جو جھاڑ رہتے چھاتی تان کے کھڑے ہوئے یہی مثال میری اور آپ کی ہے جس آدمی کو جھکنا آ گیا جس میں چھوٹا پن آیا جس میں توازو آیا جس میں آجیز ہی آئی جس میں ان کے ساری آئی وہ ہر لائن میں سکسس ہے وہ تیچر بنیں گا تو سکسس تیچر بنیں گا وہ داکٹر بنیں گا تو سکسس داکٹر بنیں گا وہ گورمنٹ ایمپلائی بنیں گا تو سکسس ایمپلائی بنیں گا وہ شوہر بنیں گا تو سکسس شوہر بنیں گا وہ کمپنی آنر بنیں گا تو سکسس آنر بنیں گا وہ بزنسمن بنیں گا تو سکسس بزنسمن بنیں گا اور جس میں آکڑ آ گئی جس میں پڑا پن آ گیا جس میں گھمڑ آ گیا اور جس میں سمجھا کہ نہیں میں کچھ ہوں اور میں تو بڑے پڑ کے پیڑ کی طرح سے چھاتی سان کے بڑے بڑے توفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں وہ نہ صحیح کیچر بن سکتا ہے نہ صحیح ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ صحیح ایمپلائی بن سکتا ہے نہ صحیح بزنسمن بن سکتا ہے وہ ہر لائن میں فیر ہیں اس لئے بھائی ہم تمام کو بھی بولو انشاءاللہ ہم چھوٹا بن کے زندگی گزاریں گے بولو انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو تواز و آجیدی ان کے ساری والا بنائیں اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں